املی کے پھل ہو یا پتے تنوی کھٹے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا گلا بھی خراب کر دیتے ہیں لیکن املی کا ایک پیڑ ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے پتے کھانے سے آواز سوریلی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں یہ پیڑ اور اس کی ایسی خاصیت کیوں ہیں آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں یوں تو املی کا نام لیتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے اور اگر زیادہ کھا لیں تو گلا بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن ذرا دیکھیں املی کے اس پیڑ کو یہ کوئی سادھارن املی کا پیڑ نہیں ہے یہ خاص ہے اور ایسا ماننا ہے سنگیت پریمیوں کا اور دور دراز سے لوگ اس کے دیدار کے لیے چلے آتے ہیں چلیے آپ کو بتا دیں اس کی یہ خاصیت کیوں ہے دراصل یہ خاص پیڑ لگا ہے سنگیت سمرات تانسین کی سماجی کے پاس اور سنگیت پریمی مانتے ہیں کہ اس میں تانسین کا عشروات ہے اور اس کی پتیوں کو کھانے سے گلا سوریلہ ہو جاتا ہے میں سے ہم نے سنایا ہے کہ جو تانسین کے مقبرے کے آس پاس املی کی پتیاں لگی ہیں ان کو کھانے سے ہماری آواز مدور ہو جاتی ہے گیت سنگیت جو ہے ہم اچھی طرح سے گاہ بجا سکتے ہیں اس لئے ہم آج تانسین کے مقبرے پر لگے املی کی پتیوں کو سواب لینے آئے ہیں اور جو یہ سنگیت میں کارکرم یہاں ہوتا ہے اس کا بھی لفت اٹھانے کے لیے آئے ہیں سوفی سند اور سمادھی کے خدمتگاروں کا کہنا ہے کہ پہلے یہ ایک بڑا پیڑ تھا جو ٹوٹنے کے بعد نئی شاکھاؤں کے ساتھ پھر سے بڑا ہو رہا ہے اور جو ویقتی تانسین کی سمادھی پر آتا ہے وہ املی کے ان پتوں کا سواد ضرور لیتا ہے اور اس کا مہت اتنا ہے کہ دیش ہی نہیں یہ دیشوں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تانسین کے میگ راگ گانے سے بارش ہونے لگتی تھی تو دیپک راگ گانے سے دیپ جل اٹھتے تھے ایسے تھے سنگیت سمرار تانسین جن کے گائن میں لے تال کا پیجور سنگم تھا اپنے سوریلے سوروں سے لوگوں کو منتر مکد کرنے کی کشمتہ رکھتے تھے تانسین اور شاید یہی آستھا ان کے چہنے والوں کی سمادھی کے سمیپ لگے اس املی کے پیڑ پر بھی ہے سمیہ کے لیے گولیا سے الکیندر سہار